موسیقی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب جیمی انجینئر اسلام علیکم جیمی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیریہ سے ہیں ہمارے پروگرام میں سب سے پہلے ہم سوال کرتے ہیں اپنے مہمان سے کہ وہ اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں ہمیں بتائے کہ کہاں آپ کی پدائش ہوئی کہاں ابتدائی ایام گزرے آپ کے میں نائنٹین فیفٹی فور میں بلوچستان کا ایک پسمندہ علاقہ ہے لورل آئی وہاں پیدا ہوا تھا اور وہاں کیونکہ میرے والد کچھ کنسٹرکشن کا کام کر رہے سے گیمنز کے لیے اس کے بعد لاہور شفٹ ہو گئے اور سین انتھنیز میں پڑھا ہوں لاہور میں اس کے بعد ایف سی کالیج یا ایک سال کے لیے اس کے بعد میں نے نیشنل کوئی جو وارس جوائن کیا لیکن میں نے ڈگری نہیں لی وہاں فائنل یار میں ویسے ہی چھوڑ گیا میں اچھا جمی یہ بتائیں آپ کتنے بین بائی تھے اور لورالہی کے علاقے میں آپ رہے بڑا فار فلنگ لوچستان کا علاقہ ہے اور وہاں پر یعنی آپ کی جو لائف تھی وہ کیسی تھی اور کب سے پھر آپ کے اندر مسوری کا شوق کس ایج سے ہوا لورالہی میں صرف میں پیدا ہوا ایک چلی اور میرا ایک چھوٹا بھائی ہے وہ آج کل جنہائیٹس سٹیٹس میں ہوتے ہیں اور میری بڑی بہن ہے وہ بھی وائیں ہوتی ہیں اور میرے جو پیرنٹس ہیں وہ بھی وائیں سیٹلڈ ہیں اچھا وہ جو ساری فیملی ہے وہ امریکن نیشنل ہے ان کی نیشنیٹی امریکن ہے میں نے اپنی نیشنیٹی چین نہیں کی میں پاکستانی ہوں آپ پاکستانی ہیں اچھا آپ بھی یہ بتائیں کہ پینٹنگز کا آغاز کس عمر سے کیا آپ نے میں جب پانچے سال کا تھا تب میں پاودر کلرز لے کے پانی میں انگلیاں ڈال کے اس سے ایبسٹریکٹ ڈیزائنگ وغیرہ بناتا تھا اور والدان مجھے انکریج کرتے تھے بڑے بڑے کاغذ دیتے تھے اس کے اوپر میں خود بیٹھ کر ڈیزائنگ وغیرہ کرتا تھا ایبسٹریکٹ بناتا تھا بہت چھوٹی ہوں وہاں سے شروع کیا پر چھوٹیں اچھا ابھی آپ نے بات کی کی آپ سینٹ اینٹھنی لاہور میں پھر ایفسی کالیج کی آپ نے بات کی پھر آپ نے این سی اے کی بات کی لیکن آپ سارہ یہ کہا کہ میں نے ان اداروں میں تعلیم تو حاصل کی ایفسی کالیج میں بھی اور این سی اے بھی لیکن یہاں سے ڈگری کیوں نہیں لیا آپ نے تعلیم اپنی مکمل کیوں نہیں کی جب ایفسی کالیج میں میں آ گیا تو انستیٹ کے اکنومکس کرتا میں ڈرائنگ کرتا تھا اور جب میس کا پیریڈ آتا تھا یا کسی اور پیریڈ تو میں ڈرائنگ کرتا تھا تو پروفیسر نے مجھے آکے کہا کہ آپ جب ڈرائنگ ہی کرتے ہو تو آپ پھر ایسے انسٹیٹیوٹ میں کیوں نہیں چلے جاتے جہاں صرف آرٹ اور پینٹنگ اور ڈرائنگ ہے تو اس لیے میں پھر ایک سال کے بعد چھوڑ کر میں نیشنل کوئیز آرٹس کیا لیکن نیشنل کوئیز آرٹس میں بھی میں نے فائنل یار میں چھوڑ دیا دیگری نہیں لی کیونکہ اثر میں لوگ بیعث کرتے ہیں کہ آرٹس کو دیگری کی ضرورت ہے نہیں ہے کیا ہے تو میں بڑا پریکٹیکل انسان ہوں میں یہ جو وبل باتیں ہیں یہ جو لوگ گفتگو میں صرف کرتے ہیں میں ایسا نہیں ہوں میں نے کہا جلو میں گیٹ کے باہر جا کے دیکھتا ہوں کہ میں سوایف کر سکتا ہوں کہ نہیں دیگری کے بغیر اس کا مطلب ہے کہ آپ اس چیز کو اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ جو آرٹسٹ ہے وہ بائی برت آرٹسٹ ہوتا ہے اس کو دیگری کی ضرورت نہیں ہوتی میں اسٹیبلش اس لیے نہیں کر رہا کہ مجھے ہزاروں خاندان نے کہا کہ یہ بات ہمارے بچوں کے کانوں تک نہ پرچھاؤ کہ دیگری نہیں لینی ہے لیکن مجھے اتنا کانفیڈن تھا کہ میرے پاس دیگری ہوگی یا نہیں ہوگی پینٹنگز کے ساتھ ساتھ جو آپ کی شخصیت کا سب سے بڑا ریفرنس ہے وہ انسانیت کا درد انسانیت کے دکھ اور اس کے ساتھ آپ جس طریقے سے آپ نے رول پلی کیا اپنی لائف میں لیکن آپ کی ابتدائی زندگی میں جو تھوڑا سا میں نے اس کو سٹڈی کیا مجھے ایک واقعہ میں جاننا چاہوں گا جو کہ ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کو بھی پتا چلے کہ چھ سال کی عمر میں آپ کے دونوں کیڈنیز جو تھے وہ فیل ہو گئے اور ڈاکٹر نے کہا کہ یہ بچہ جو ہے ہارلی چھ مہینے زندہ رہے گا اور اس کے بعد ایک میریکل ہوا وہ میریکل کیا تھا وہ ہمیں بتائیں جب میں چھ سال کا ہوا تو میری کیڈنیز فنکشن کرنا سٹاپ کر دیا دونوں تو سارے جتنے ڈاکٹر کے پاس مجھے پیرنٹ لے آتے تھے انہوں نے کہہ دیا کہ تین مہینے سے زیادہ یہ زندہ نہیں رہے گا آپ کا بچہ تو اس کو جو بھی کرنا ہے کھانا پینا جو بھی ہے اس کو کھلا دو کیونکہ اس کا شوق پورا ہو جائے کیونکہ اس نے زندہ نہیں رہنا لیکن ایسا ہوا نہیں اور ڈاکٹرز بڑے حیران ہو گئے انہوں نے میرا باڈی چیک کیا کہ کوئی کٹ تو نہیں ہے کوئی کیڈنی ٹرانسپلانٹ کیونکہ کیڈنی ٹرانسپلانٹ تو انیس سو ساٹھ میں دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتی تھی اور اس کا علاج بھی کہیں نہیں تھا تو کچھ بھی نہیں تھا نہ کٹ تھا نہ کچھ تھا تو پھر وہ بڑے انٹرسٹیڈ ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کی کیڈنیز چیک کرنی ہیں تو انہوں نے جب کیڈنیز چیک کی تو میرے جسم میں دو نئی کیڈنی تھی یعنی کہ قدرت نے مجھے دو کیڈنیز باڈی میں دے دی میں اسی وجہ سے انہی کا اب تک شکریہ ادا کر رہا ہوں اچھا اس واقعی کا آپ کی شخصیت پر کیا امپیکٹ آیا پھر شخصیت پر یہ امپیکٹ آیا کہ سارا دن میں پیدل چلتا ہوں انسانیت کے لیے واغ کلچر میں نے اسٹیبلش کیا اور معذور بچوں کے ساتھ بیواؤں کے ساتھ جیل کے بچوں کے ساتھ جا بھی لوگوں کو دکھ ہو تکلیف ہو وہاں میں شامل ہو جاتا ہوں اور دوسری بات ہے کہ میں اللہ کے نام پہ کرتا ہوں میں کوئی انجیو نہیں ہوں کوئی ویسے فنڈ ریزنگ نہیں کرتا ہوں یہ نہیں کرتا ہوں لیکن میں پھر بھی مدد کر لیتا ہوں لوگوں کی یہ بھی ایک جگہ پہ آپ کا میں نے جب انٹرو پڑھا تو آپ نے کہا کہ میں پینٹنگز آپ نے بہت پینٹنگز بنائی اور دنیا بر میں آپ کی پینٹنگز جو ہیں وہ ڈسپلے ہیں آپ نے کہا کہ پینٹنگز میرا میں اس کو سورس آف انکم نہیں بناتا ہے یا میرا سورس آف انکم نہیں اور آپ نے بے شمار اپنی شاکار پینٹنگز جو ہیں وہ مختلف اداروں کو اور افراد کو ڈونیٹ کی اگر آپ اپنی ماسٹرز پیس ڈونیٹ کر دیتے ہیں تو آپ کا سورس آف انکم کیا ہے پھر میں نے کئی جو پرنٹس ہیں نا اوریجنلز کے وہ ڈونیٹ کیے جگہ جگہ جیسے پارلیمنٹ ہاؤز میں بھی میرا ایک پرنٹ پڑھا ہے بڑا سا تحریک پاکستان لائبریزیوں پڑھا ہے کالیجوں میں سکولوں میں اور ڈفرنٹ پبلک پلیسز میں لگے ہوئے وہ میں نے ڈونیٹ اس لیے کیا ہے کہ میں اگائی چاہتا ہوں لوگوں کو اگائی ہو سرٹن چیزوں کی جیسے تحریک پاکستان کی میری پینٹنگز ہیں وہ بنائی تو میں نے بارہ تیرہ بنائی ہے لیکن جو میرے ریکارڈ میں ہیں وہ چھے ساتھ ہیں پینٹنگز سو میں سورس آف انکم اس نہیں ہے کہ میرا ذہن کمرشل ہے نہیں حالانکہ میری جو پینٹنگز کی ویلیو ہے وہ ہمارے سارے آرٹس بے شک زندہ ہو یا جو نہیں ہے ان سے مہنگی ہے انٹرنیشنلی بھی اور یہاں بھی تو اور میرے جو پرنٹس ہے پرنٹس جو میں چیارٹیز کے لیے رکھتا ہوں بیجتا ہوں وہ بھی ہمارے کئی زندہ آرٹس وں سے مہنگے میرے پرنٹس ہوتے ہیں اس کی اس لیے ہے کیونکہ میری ریکنگیشن زیادہ انٹرنیشنلی ہے جیسے مارڈن میوجیم نیو یورک میں ایٹی نائن میں مجھے نیشنل انڈانمنٹ آف دی آرس آورڈ کے لیے سیلیک کیا تھا تو وہاں بہتر آرٹس تھے سیونٹی ٹو آرٹس تھے اٹھ سٹھ ممالک سے لیکن مجھے آورڈ ملا اس میں سے بھی اس کے بعد بھی کئی جگہ میری ریکنگیشن باہر ہوئی ہے لوگوں نے بہت پسند کیا میرا کام وغیرہ اور میں ہاری عمر پاکستان کی امیج کے لیے کام کرتا رہا ہوں جیمی انجینئر آپ کی پینٹنگز پر ہم نے مزید بات کرنی ہے لیکن ایک مختصر بریک کے بعد ناظرین ہمارے ساتھ ملک کے ممتاز مصور جیمی انجینئر ہیں ایک مختصر بریک کے بعد واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین ہم بات کر رہے ہیں ملک کے ممتاز مصور جیمی انجینئر سے اچھا جیمی انجینئر یہ آپ کے نام کے ساتھ انجینئر جو ہے اس کی کیا توجہ ہے کیا وجہ کیوں لگاتے ہیں آپ یہ میرا سرنیم ہے اچھا کیونکہ پارتی کاندار میں پیدا ہوا تھا تو اس لیے وہ ہمارے سرنیم ہوتے ہیں انجینئر ڈاکٹر اور جو بھی پروفیشنل زمانے میں تھے وہ سرنیم میں بھی لگایا تھے لیکن آپ انجینئر نہیں ہیں نہیں میں انجینئر نہیں میرے گرینڈ فادر انجینئر تھے اور میرے فادر سویل انجینئر تھے اس کی وجہ سے آپ اپنے نام کے ساتھ آپ نے جمی کے ساتھ انجینئر کیونکہ فادر کا سرنیم بھی انجینئر تھا میرے گرینڈ فادر کا بھی انجینئر تھا میں چین نہیں کیا میں نے انجینئر ہی رکھا چلنے ٹھیک ہے اچھا جمی انجینئر میں آپ سے ہی پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے گیارہ سال تک ایک پروجیکٹ پر کام کیا اور وہ پروجیکٹ تھا تحریک پاکستان کے بعد جو خاص طور پر قیام پاکستان کے جو واقعات ہیں یعنی پاکستان کے قیام کے بعد جو ہجرت کا پروسس ہوا اس کے پیچھے کیا موٹیویشنل فورس تھی آپ کی